آج ہم پڑھیں گے آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج اردو قواعد اور انشاء میں ہم پڑھیں گے مسنوی اور مسنوی کی تعریف اور کون کون مسنویاں نگار ہیں کون کون سی مسنویاں بہت مشہور ہیں تو اردو قواعد اور انشاء میں یہی پڑھیں گے تب سے پہلے مسنوی کا یہ پڑھ لیتیں ان اشار کو اور سے گلچے کا جو اب پتہ ملا ہے یوں شاہ کے کلم نے گل کھلا ہے وہ باد چمن چمن خزامہ یعنی وہ بیکاولی پریشہ گلچن سے جو خاک اڑاتی آئی اس شہر میں آتی آتی آئی دیکھا تو خوشی کے چہچے تھے گلچے کے شغوفے کھل رہے تھے گل بانک زنا زنا تھا جو یہاں تھا ایک ایک ہزار داستہ تھا یہ اشار مسنوی سے لیا گیا ہے مسنوی لفظ شنی سے بنا ہے جس کے لغوی معنی دو کے ہوتے ہیں مسنوی مسلسل اشار کے ایسے مجموع کو کہتے ہیں جس میں شیر کے دو مصرے ہم کافیہ اور ہر شیر کا کافیہ بالعموم الگ ہوتا ہے اس میں اشار کی تعداد مکرر نہیں ہوتی میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں مسنوی ایک طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قانی کوئی قصے کو گا گا کے پڑھا جاتا ہے اسے مسنوی کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک شوٹس میں بتا دیا اب اس کی جو تحریف لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لینا ہے مسنوی طویل اور مختصر دونوں قسم کی ہوتی ہیں طویل مسنویوں میں عموماً آٹھ اجزاء ہوتے ہیں آٹھ اجزاء مطلب آٹھ چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے حمد و مناجات تعریف نعات مناقبت حاکم وقت کی مددہ اپنے شاعری کی تعریف مسنوی لکھنے کا سبب قصہ یا واقعہ اور خاتمہ لیکن یہ مسنوی تمام اجزائے لازمی حیثیت نہیں رکھتے مسنوی ہر قسم کے مضامین کی گنجائش ہے مثال کے طور پر عشقیہ تحانیہ اخلاقی اور متصوفیانہ یا کسی معاشرے کے حوال یہ افراد کی تعریف و تنقیص نصیحت و رہنمائی جنگ اور مہیم جوئی کے واقعات بیان کے جاتے ہیں میر حسن کی سہر الویان دیشنکر نسین کی گلزار نصیب اور نوام مرزا کی زہر عشق اہم مسنویات حالی کی مناجات بیوہ اور علی سردار جعفری کی مسنوی جمہور اور علمہ اقبال کی ساقی نامہ مسنوی کی حیث سے حیثنا بعض معروف نظمیں بھی ملتی ہیں تو یہ تھی مسنوی کی تعریف جو کہ میں نے آپ کو سمجھائی آپ مسنوی میں میں نے بھی ایک نات سنی تھی نبی پاک پہ سنا ہے ایک ضعیفاتی کے جو مکہ میں رہتی تھی یہ بھی ایک مسنوی ہے اس کے اندر جو ہے ایک پورے واقعے کو نبی پاک کے کہ کس طرح وہ جو بوڑی عورت ہے سوچتی ہے کہ وہ جادو کر رہے ہیں ناؤزواللہ لیکن آخر ماہ کے وہ مدد کرتے ہیں انہی سے کہہ رہی ہوتی ہے نبی پاک تھے کہ آپ اس سے بچ کریں نا اس وقت کیسے آخر میں پوچھتی ہے آپ کا کیا نام ہے وہ بتاتے ہیں مہی محمد اور پھر وہ کلمہ پڑھ لیتی اور ایمان میں داخل ہویا تھی تو اس پورے قصے کو جو ہے ایک نظم کی نات کی شکل میں نظم کی شکل میں پیش کیا ہے تو اسے مسنوی کہتے ہیں جو پوری ایک قصے کو گا گا کے تھاڑ کے اور دلچسپ بھی بنائے رکھے اس طرح سے پڑھی جاتی ہے تو یہ مسنوی کی تعریف تھی اگر آپ کو پسند آئی مسنوی کی تعریف تو بلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ان بچوں تک ضرور اسے شیئر کریے جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں واقعی کی رامر کو اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں شکریہ